مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے با مسجد نبی شریف بتاریخ بارنز القادہ 1441 حجری بمطابق 3 جلائی 2020 بغنوان نعمتوں پر شکر بزاری خطیب فطور علی الحفظے کی قرمہ بعواز حافظ محمد اطبال راشد تمام تعریفیوں صلی اللہ کے لئے ہیں جو عرش عظیم کا مالک ولی و انحمید اور ہر سنگین سے سنگین مشکل کے حل کی امید ہے میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ الاشری کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور ہر راہ راست کے پیشوا اور رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور ان صحابہ پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جنہوں نے اسلام پر عمل اور اس کی طرف دعوت کے ذریعے اسلام کی مدد کی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کیا یہاں تاکہ نور توحید سے شرک کے تمام اندھیرے چھٹ گئے حمد و سنہ کے بعد فرائض کے آدائیگی اور ترک محرمات کے ذریعے اپنے پروردگار اللہ سے ڈرو تاکہ شاندار زندگی اور اچھے انجام کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ ارشاد باری تعالیٰ یہ آخرت کے شاندار گھر ہم ان لوگوں کے لیے ہی خاص کرتے ہیں جو زمین میں انچائی بڑھائی فخر و فساد کے خاش مند نہ ہو اور متقین کے لیے نہایت ہی شاندار انجام ہے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی تکمیل اور مشیعت کی تنفیز کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا تاکہ ان کے درمیان اپنے منمرضی کے احکمات جاری کرے اور اس کے حکم کے سامنے کسی کو کوئی مجال نہیں اور وہ اپنی قدرت رحمت حکمت اور علم پر مشتمل تدبیر سے ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے سو مخلوق کی حالت اللہ کے فضل و رحمت اور عدل و حکمت کے ماں بین ہمیشہ بدلتی رہتی ہے چنانچہ مخلوق کو حاصل ہونے والی ہر خیر و بھلائی اور خوشحالی محض اس کے فضل و رحمت کی بدولت ہی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تجھے جو بھلائی نصیب ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے اور فرمایا اللہ تعالی جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو وہ بند کر دے اسے اس کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے اور فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے ہر چیز کو تمہارے لئے یہ مسخر کر رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں اور فرمایا تمہارے پاس موجود ہر نعمت اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے بے شک اللہ غفور الرحیم ہے سو تمام نعمتوں کی ابتداء و انتہا کا محور صرف بزرگ و برتر پروردگار ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی کسی نعمت کا حق دار نہیں ہے اللہ کی اپنے بندوں پر مہربانی ہے کہ اس نے نعمتوں کی بقا اور ان میں اضافے کے لئے انہیں ان پر شکر کا پبند کیا اور ان کے زوال و محرومی سے بچاؤ کی غرض سے ناشکری سے منع فرمایا ہے سنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور اگر نشکری کرو گے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے سو فرائض کی ادائیگی اور فواہش و منکرا سے اتناب اور تمام نعمتوں کو انعام دینے والے اللہ کی رضا و تعظیم کے لئے قربان کر دینا ہی نعمتوں پر شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو ارشاد باری تعالی ہے آلِ دعوود اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں بعد احلِ علم کا کہنا ہے کہ رات یا دن کی کوئی ایسی گھڑی نہیں تھی جس میں آلِ دعوود کا کوئی فرد رکوع سجود یا نیک عمل میں مصروف نہ ہو سو اے مسلمان اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور غور کرو کہ تمہارے مستحق نہ ہونے کے باوجود تمہارے رب نے تمہیں ان نعمتوں سے مالہ مال فرمایا اس لئے تمام نعمتوں پر پکیزہ پروردگار کی اسی طرح سنا بیان کرو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب کی سنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے رحمت و بہربانی کے ساتھ دونوں ہاتھ پھیلانے والے اے وسیع المغفرت اے تمام سرگوشیوں کے مالک شکایات کے سننے والے کریم درگزر کرنے والے عظیم الاحسان قبل از استعقاق نعمت عطا کرنے والے اے ہمارے رب آقا اور مولا اے ہمارے منتہائے مقصود اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے جسم کو آگ سے نہ جلانا اسے حاکم نے بیان کیا مسترق میں عمر بن شعب ان ابی انجدی سروات کیا اور کہا اس کی سند صحیح ہے نعمتوں کی تعظیم اور یادگیری سے اللہ کی محبت اور اس سے شرم و حیاء کی دولت ہاتھ لگتی ہے سو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک باشعور شخص احسان کرنے والے کی بے عدبی کرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کی نعمتوں کی بنا پر محبت کرو اور اس کی خاطر میرے ساتھ محبت کرو اور میری خاطر میرے اہل و اہل بیس سے محبت کرو سرمزی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے اور حاکم نے کہا یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوا سے صحیح ثابت ہے سو بندوں پر یہ تمام تر فیوز و برکات اور انعامات مہد اللہ کی تدبیر و احسان کی بنا پر ہی ہیں اور کوئی بھی نیکیوں کے ساتھ اللہ کی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ تعالی کا فضل ہی ہے اور وہ اپنے فضل و رحمت اور درگزر کی وجہ سے معمولی نیک عمل سے راضی ہو جاتا ہے بشرتے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے عمل سے جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا جب تک اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نہ ڈھاپ لے اسے احمد نے ابو حریرہ کی حدیث سے روایت کیا ہے ابن رجب رحم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایتے ہیں وہ اپنے عامال اور توبہ پر شک کرتے اور ان کی عدم قبولیت سے ڈرتے رہتے تھے جس سے ان کا شدت خوف اور عمل سالح کی بکثرت جد و جہد ان کے لئے ضروری ہو جاتا تھا حسن بسری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگ پائے ہیں اگر ان کا کوئی ایک شخص زمین کی برائے کے برابر بھی خرج کر دیتا تو وہ اپنے دل میں گناہ کے بڑا ہونے کی وجہ سے بے خوف نہ ہوتا تھا ان کی بات ختم ہو گئی جس طرح تمام بھلائیاں نعمتیں اور خوشحالیاں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کے فضل و مہربانی سے ہوتی ہیں اسی طرح تمام شرم مسائب اور سزائیں بھی اللہ کی قضاء و قدر اور اسی کے عدل و حکمت سے ہی ہوا کرتی ہیں ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہ ہی ہر چیز کا نگہبان ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قضاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالی آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھی جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اسے روایت کیا مسلم اور ترمیزی نے اللہ عز و جل ہی اسباب اور مابادل اسباب کا پیدا کرنے والا ہے سو رب اسباب اور بلا اسباب دونوں طرح پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اور وہ خیر و شر دونوں کے ذریعے آزماتا ہے فرمان بارد تعالی ہے اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے خیر و شر میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے سو رب اسباب دار شکر گزاروں کو سواب اور منکروں نافرمانوں کو سزا دیتا ہے سو کائنات اللہ کے پسندیدہ اور اس کی کتاب میں بیان کردہ دستور کے مطابق چلتی ہے سنانچہ قادر مہربان غالب حکمت والا عظیم معبود ہی ہے جو کائنات کو کنٹرول کرتا رو سے چلاتا ہے فرمان بارد تعالی ہے وہی کام کی تدویر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملکات کا یقین کر لو اور فرمایا وہ ہر کام کی تدویر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم پھر بھی نصیت نیاز پکڑتے اور اللہ عزیز نے فرمایا سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بربیہ و نبیہ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز وہ ایک شان میں ہے اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کے گناہ بخش رہا ہے کسی کی مسئیبت دور کر رہا ہے کسی کی لعا قبول کر رہا ہے کسی قوم کو بلند اور کسی کو پست کر رہا ہے اسے بزار نے روایت کیا ہے اگر کائنات ہمیشہ ویسے ہی چلتی جیسے لوگ چاہتے ہیں تو انبیاء علیہ وسلم کبھی کسی مسئیبت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ ہی ان کا اور ان کے متبعین کا شاندار انجام ہوتا اور نہ ہی ان کے مخالفین کو قسمہ قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا لیکن یہ اس لیے ہے کہ حکم صرف ایک اللہ کا ہی چلتا ہے ارشادِ باری تعالیٰ آپ کہہ دیجئے کہ کام سارا کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے اور فرمایا جنہیں تو وہ اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو خجور کی گھٹلی کے چلکے کے بھی مالک نہیں ہیں جبکہ مسائب در حقیقت مسلمان کے گناہوں کے کفارے اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتے ہیں عرص ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرائد کرتے ہیں آپ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان مال اور اولاد میں آزمیشی آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اسے ترمزی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح اور حاکم نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا محمد بن خالد صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ لکھ دیا جاتا ہے جس تک وہ عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اسے اس کے جسم مال یا اولاد میں آزماتا ہے اور اسے اس پر صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے اس عطا کردہ رتبے تک پہنچ جاتا ہے اسے ابو دعود احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے دین پر مضبوطی اور کمزوری کے لحاظ سے ہی آزمیش ہوتی ہے حضرت مصب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سنگین آزمیش کے لوگوں کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کی پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہوں پھر جو ان کے بعد ہیں یعنی بندے کی عزماش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے اگر بندہ اپنے دین پر بضبوط ہو تو اس کے عزماش سخت اور اگر وہ دین میں نرم ہو تو اللہ بھی اسے اس کے دین کے مطابق ہی عزماتا ہے پھر مصیبت بندے پر ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں رہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا اسے ترمید نے روایت کیا مسائب پریشانی اور سنگین حادثات پر سبر اور عجر و ثواب کی امید سے امت مسلمہ کو عجر و ثواب ملتا ہے اور یہ لوگ اور یہ لوگوں کے لئے باعث عبرت ہیں تاکہ وہ غور کریں کہ یہ گناہ کے کن دروازوں سے آئی ہیں تاکہ وہ ان کے تقرار اور ان سے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے اجتناب کر سکیں نیز وہ یہ یاد کریں کہ اس مصیبت سے قبل وہ کن نعمتوں میں تھے تاکہ اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ان کو ہمیشہ کی آفیت آمن اور خوشحالی نصیب ہو سکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دستور بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے اور اللہ عز و جل مسائب کو امت پر ہمیشہ برقرار نہیں رکھتا بلکہ جب چاہتا ہے انہیں رفع دفع کر دیتا ہے سو اللہ کی طرف سے فراخی کا انتظار کرو اور بلاؤں کا مقابلہ دعاو انعابت سے کرو پس بلا شبہ رب سبحانہ وتعالی لوگوں کو عذاب دینے سے مستغنی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ وہ نیک عمال کریں اور برائیاں چھوڑ دیں ارشاد باری تعالی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ بتا دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں تو ان کو میری بات مال لینے چاہیے اور مدھ پر یقین رکھیں یہی ان کی بلائی کا باعث ہے اور فرمائے اللہ کی رحمت بلا شبہ احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے اللہ تعالی قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لئے باعث برکت بنائے میرے اور آپ کے لئے اس کی آیات و ذکر حکیم کو رفع بخش بنائے اور ہمیں سید البرسلین کے طریقے درست بات سے فیض یا فرمائے اسی پر اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے تمام گناہوں کی اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسے سے بخش طلب کرو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ العاشری کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو قوی و متین ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول امین ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام آل وآلہ وسلم اور برکتہ نازل فرما حمد و سنہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو اے اللہ کے بندوں جان لو کہ بندے کی تمنگری و سعادت یہی ہے کہ اسے اللہ کے سامنے اپنے مجبور اور محتاج محتاج ہونے کا یقین کامل ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو جبکہ اللہ غنی حمید ہے بندے کا اپنے نفس اور اللہ کے دیئے پرمان اور اللہ سے بے پرواہی کا گمان ہی اس کی زلط و رسوائی حلاکت و بربادی اور خطارہ ہے ارشاد باری تعالیٰ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تقزیب کی تو ہم بھی اس کی تنگیوں مشکل کا سامان مجسر کر دیں گے اس کا مال اس کے آوندہ گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا حضرت عبدالعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو ایسی عظیم نیمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دوکے کا شکار ہیں ایک تندرستی اور دوسری فارغ البالی بخاری شریف اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہمیشہ تنگی کے بعد آسانی مسئیبت کے بعد خوشحالی ہے اللہ تعالیٰ حدیثِ قدسی میں فرماتے ہیں تمہارے عمال شمار کر کے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اچھا کرے وہ اللہ کا شکر کرے اور اس کے علاوہ جس کے مقدر میں ہو وہ سبر کرے اے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیچے ایمان والو تم بھی آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود و سلام بھیجا اللہ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے تمام سامین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت الشیق کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید وسلم تسليما کثيرا اللہم وارضہ عن الصحابة اجمعین اللہم وارضہ عن الصحابة اجمعین وارضہ عن الخلفاء الراشدین الائمت المهديین ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بحسان اللہم وارضہ عنا معهم اللہم وارضہ عنا معهم بمنک وكرمک ورحمتک اللهم اخبرنا وما اخرنا وما اقرنا وما اسررنا وما اعلننا وما انت علم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حزی الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تكلنا إلى انفسنا طرف تعین واصلح لنا شأننا كله اللهم اعیدنا اللهم اعیدنا اللهم اعیدنا واعید ذریاتنا من ابليس وذریاته وشياطینه يا رب العالمين واولیائه انك على كل شيء قدیر اللهم حببی لینا الإيمان وزینه بقلوبنا وكره لینا الكبره والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین يا ذا الجلال والاكرام اللهم نفس كرب المكروبین من المسلمین اللهم اقضددین عن المدینین من المسلمین اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین برحمتك يا ارحم الراحمین اللهم لا تكلنا إلى انفسنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اجتباعه وارزقنا اجتنابه اللهم اعیدنا اللهم انا نعوذ بوجهك الكريم العظيم وبكلماتك التامات وبأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لمعلم بصفاتك العلاء من شر ما خلق رب وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلجو في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ذرعه في الارض ومن شر فتن اللير ومن شر فتن النهار ومن شر طوارق اللير ونهار الا طارق ان يطرق بخير يا رحمن اللهم اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اللهم اصلح لنا شأننا كله لا اله لن اللهم عد المسلمين من الشيطان الرجیم وعد ذریات من الشيطان الرجیم اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين اللهم ارفع هذا الوباء اللهم ارفع هذا الوباء اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا يا رب العالمين اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا يا رب العالمين وارفعه عن بلاد المسلمين اللهم ان ضرره عم الارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارفعه عن عبادك اللهم ارفعه عن عبادك انك انت الرحمن الرحیم يا ارحم الراحمین يا اكرم الاكرمین يا ذا الجلال والاكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةِ وَقِيْنَ عَذَابَ النَّارِ عباد الله اللہم آتنا في الدنيا حسنَة وفي الآخرة حسنَة وَقِيْنَ عَذَابَ النَّارِ اللہم احفظ بلادنا من كل شر نمکروهن يا رب العالمين اللہم احفظ بلادنا من كل شر نمکروهن انك على كل شئ قدير اللہم وفق امامنا اللہم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللہم وفق لهدىك واجعل عمله فرِضاك اللہم معنہو على کل خیر اللہم معنہو على کل خیر وانفع به الاسرام والمسلمین وانصر به دینک وعلی به کلمتا کانك انکل کو سبب ڈیا رعی ورسی اللہم معنفع به الاسرام والمسلمین وانصر به دینك انك على كل شيء قدیر یا ذا الجلال والاکرام عباد الله ان اللہ یامر بالعدل والاحسان واتای ذا القربہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظكم لعلكم تذکرون فاذكروا اللہ العظیم الجليل يذکركم واشكروه على نعمه يزدكم اللہ ذکر الله اکبر واللہ يعلم ما تصنعون